ایک جماعت تو خدا کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے سے دوگنا دیکھتی تھی کھلی آنکھوں سے اور اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اپنی امداد سے قوت دیتے ہیں تحقیق اس میں عبرت ہے اہلِ بصیرت کے لیے یہود کی طرف سے دھمکی ملنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاہدین کے ساتھ ہم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے جنگی پرچم سہویت تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا مجاہدین کا سن کر یہودی در گئے اور قلعے میں بن ہو گئے بس اتنے ہی بہادر تھے ہاں بیٹا جب مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ کفار بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جب مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں تو پھر ان کو قلعوں میں پناہ لینی پڑتی ہے پھر کیا ہوا دادا جان اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ دن تک ان کا شدید محاصرہ کیا آخر محاصرے سے تنگ آ کر یہودیوں نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمارا راستہ چھوڑ دیں تو ہم جلہ وطن ہو کر مدینے سے چلے جائیں گے لیکن جب بنو قین قاقلے سے باہر آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو بان دو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا ارادہ فرمایا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی یہودیوں کا حمایتی اور دوست تھا آیا اور گڑ گڑا کر سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیجئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہ مانی اور چہرہ مبارک پھیر لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذات الفصول نامی زیرہ پہنے ہوئے تھے تو عبداللہ بن عبی پیچھے سے آیا اور زیرہ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر پیٹھ کی طرف سے آپ کو پکڑ لیا اور اسرار کرنے لگا تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا تیرا برا ہو مجھے چھوڑ دے دادا جان یہ زیرہ کیا ہوتی ہے یہ ایک لوہے کا لباس ہوتا ہے جو ہمارے زمانے میں بولٹ پروف جیکٹ کی طرح کا ہوتا تھا پھر جب اس کا اسرار بڑا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو ان لوگوں پر اور ان کے ساتھ اس پر بھی اللہ کی لانت ہو اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا یہ لوگ مدینے سے جلا وطن ہو کر کہاں چلے گئے تھے مدینے سے جلا وطن ہو کر یہ لوگ ملک شام کی ایک بستی کے میدانوں میں جاور سے ان کی جلا وطنی کے بعد مسلمانوں کو ان کے مکانوں سے بہت سا مال و اسباب اور اسلحہ ملا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال کا پانچوہ حصہ نکال کر باقی تمام مال مسلمانوں میں تخسیم فرما دیا اسلحہ میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کمانے تین نیزے اور تین تلواریں اپنے لئے منتخف فرمائیں پھر اس غزوے کے بعد تین غزبات اور بھی ہیں اور پھر صحابہ کرام کی دو گوریلا کاروائیاں بھی ہیں لیکن ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا تم لوگ سو جاؤ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں یہ باتیں بتاؤں گا دادا جان کیا صحابہ کرام نے بھی گوریلا کاروائیاں کی ہیں کیوں نہیں صحابہ کرام نے گوریلا کاروائیاں بھی کی ہیں اور ان کے قفصے بڑے دلچسپ ہیں جب سنو گے تو مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے دادا جان اگلی بار آپ ہمیں صحابہ کرام کی گوریلا کاروائیاں سنائیے گا ضرور ضرور انشاءاللہ اب آئیے ایک خوبصورت سی نظم سنتے ہیں اور پتہ ہے آپ کو یہ نظم آپ کو گڑو میان سنائیں گے اور اس نظم کو ٹنڈو آدم کے محفوظ احمد نے لکھا ہے تو آئیے سنتے ہیں نظم اللہ سے پیاری جو کرتے ہیں بروقت نماز جو پڑتے ہیں وہ بچے آگے بڑتے ہیں اونچے درجوں پہ چڑتے ہیں اللہ سے پیاری جو کرتے ہیں بروقت نماز جو پڑتے ہیں وہ بچے آگے بڑتے ہیں اونچے درجوں پہ چڑتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جو بڑوں کی عزت کرتے ہیں جو بڑوں کی عزت کرتے ہیں وہ بچے آگے بڑتے ہیں اونچے درجوں پہ چڑتے ہیں اللہ سے پیاری جو کرتے ہیں بروقت نماز جو پڑتے ہیں وہ بچے آگے بڑتے ہیں اونچے درجوں پہ چڑتے ہیں استادوں کا عدب جو کرتے ہیں اور اچھی کتابیں پڑتے ہیں استادوں کا عدب جو کرتے ہیں اور اچھی کتابیں پڑتے ہیں وہ بچے آگے بڑتے ہیں اونچے درجوں پہ چڑتے ہیں اوروں کے کام جو آتے ہیں اللہ کی رضا وہ پاتے ہیں وہ بچے آگے بڑتے ہیں اونچے درجوں پہ چڑتے ہیں ہم سب کی ہے بس یہی دعا سب بچے اچھے بن جائے ہم سب کی ہے بس یہی دعا سب بچے اچھے بن جائے دنیا میں نام کما جائے اللہ کی رضا کو پا جائے دنیا میں نام کما جائے اللہ کی رضا کو پا جائے سب بچے آگے بڑتے ہیں اونچے درجوں پہ چڑتے ہیں سب بچے آگے بڑتے ہیں اونچے درجوں پہ چڑتے ہیں سب بچے آگے بڑتے ہیں جائے